اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں ادنان کرکٹ ٹی وی اور میں ہوں ادنان اسٹریلیا خلاف ٹیچ سیریس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک مرتبہ پھر شرم ناکس کس کا حساب نہ کرنا پڑا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اسٹریلیا سار زمین پر لگاتار پندرواں ٹیسٹ میچ ہار گئی ہے جیسے ہمارے پورک کرتے ہیں ویسے ہی آج ہماری ٹیم نے کیا ہے کہ اگر بڑوں نے آج تک اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ نہیں جیتا تو ہم اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ جیت کر یہ روایت کیوں توڑ دیں ایسے ہی کچھ ہوا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جب آخری مرتبہ اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ جیتا تھا تو تب بابا رازم کی عمر ایک سال تھی اور ویراد کولی اس ٹیم سات سال کے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم اسٹریلیا میں آخری مرتبہ انیس سو پچانوے میں ٹیسٹ میچ جیتی تھی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹیم اسٹیڈیا میں کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جی سکی ہے بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمیان اس ٹیسٹ میچ میں کیا ہوا پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمیان اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹیم کی طرح سے صرف اور صرف جو پرفومنس دیکھنے کے لائق تھی وہ تھا آمر جمال کا ڈیبیو آمر جمال نے اس ڈیبیو میں شاندار انٹینٹ کے ساتھ بولنگ کی اور وہ ایک ایسے بولر نظر آئے کہ جو واقعہ ہی اسٹیڈیا میں کچھ کر دکھانے کے لئے گئے ہیں ہر بورڈ پر ہر سپیل پر وہ جان مارتے ہوئے نظر آئے اور نظر آرہا تھا کہ وہ واقعہ ہی کوئی ایسا پیس بولر ہے جو اسٹیڈیا کے بیسٹ مینوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے سکتا ہے شاندار پرفومنس کا مزارہ کیا آمر جمال نے ساتھ وکٹیں حاصل کی اپنے اس ڈیبیو میچ میں خورم شہزاد نے بھی قدر بہتر بولنگ کی لیکن ہمارے سینئر پلئیرز کا پرفوم کریں گے بابر آزم کو دیکھ لیجئے امام الحق کو دیکھ لیجئے سرفراز احمد کو دیکھ لیجئے شہین شاہ فریدی کی پرفومنس کو دیکھ لیجئے شہین شاہ فریدی اس ٹیسٹ میچ میں بھی کوئی اپنی بولنگ سے وہ انپیکٹ نہیں ڈال سکے شہین شاہ فریدی وہ بولر نہیں لگ رہے کہ جو وہ شادی سے پہلے تھے یا انجری کے بعد اینجری اور شادی کے بعد شہین شاہ فریدی بلکلی فلوپ شو ہے نہ ان کی وہ پیس ہے نہ ان کی وہ سونگ نظر آ رہی ہے شہین شاہ فریدی کو ہم نے ٹیسٹ میں نیب کپٹان بنا دیا ہے وہ ٹی 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 سیریز کے کپٹان بھی بن گئے ہیں کیا یہ آنے والے میچ میں شہین شاہ فریدی کو ہم نے جو کپٹان بنایا ہے ان کی ایسی پرفومنس ان کو ٹیم میں جگہ بنائے کے لیے کافی ہوگی کیا ہمیں کپٹان ہی چینج کرنا پڑ جائے گا آنے والے ورڈ کپ میں شہین شاہ فریدی اگر پرفومنس دیں گے تو وہ ٹیم میں نریں گے اگر شہین شاہ فریدی ہی پرفومنس نہیں دیں گے تو وہ ٹی ٹون ٹی میں کیسے سروائیو کریں گے بات کرتے چلے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے دن میں اس ٹیسٹ میچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا ہے اور پاکستان ہوتا ہے کوئی مقابلہ کرتا ہے محمد حفیظ نے کہا تھا پروفیسر محمد حفیظ نے کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا خلاف ایک یونٹ کے ساتھ کھلتی نظر آئے گی اور مقابلہ کرتے میں نظر آئے گی مقابلے کی دور کی بات ہم لوگ تو ان کے سامنے ٹک بھی نہیں پائے اسٹریلیا بولر کے سامنے پاکستان کرکٹ ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پاکستان کی ٹیم پوری پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم پوری 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 پور مل بورن کرکٹ اسٹیڈیو میں وہاں پر کمبیک کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کیا یہ روایت توڑے گی جو ہمارے پورکوں نے قیم کی ہے اور اسی کو ہم لے کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اسٹیڈیا کے خلاف ٹیس زیرے جیدے گی پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمائن آنے والا ٹیسٹ میچ بائیس جنوری سے چھبیس جنوری تک مل بورن کرکٹ گرون میں کہلے جائے گا اور یہ ٹیسٹ میچ پاکستان وقت کے مطابق صبح چار بچ کر تی یوم کیسیкон مِنٹ پر شروع ہوگا اس میچ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ ہنے والی ویڈیو میں شیئر کریں گے پاکستان کی پلینگ الیون سٹیٹس میچ کے لیے کیا ہوگی اگر آپ کو اوپ وزان کرکٹ ٹیم کی اپ ڈیٹیٹ چیلے گیا تو اوپ وزان کرکٹ ٹیم کو یوٹیپ پر سبترائب کر لیں اور فیس بوک پر فلو کر لیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ہنے والی وی اپ ڈیٹ میٹام تقلیہ اللہ حافظ جنوری سے پاکستان زندہ پار موسیقی